زائیڈس، ویلنس، پریہ گول، فنولیکس کیبلز میں میں نشان چدرویدی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں پچھلے دو دن سے یہ منچ دیش اور دنیا کی کئی بڑی ہستیوں سے سجا رہا نئے بھارت کے نئے سپنے، نئے راستے، نئے پہچان اور ایک ترک پول ومرش ہوا ہے کل نیوز نائن گلوبل سمیٹ میں اسی منچ سے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے اپنے آئیڈیا آف انڈیا کو دیش کے ساتھ ساجہ کیا، وشوگرو بھارت کے سنکلپ کا روڈ میپ بتایا آج ٹی وی نائن ووٹ انڈیا تھنگس ٹوڈے سمیٹ کا تیسرا پلاو ہے جسے ہم نے ٹی وی نائن بھارت ورش ستہ سمیلن نام سے ہی ظاہر ہے کہ بات آج شدھ راجنیتی کی ہوگی دو ہزار چوبیس کے چناب سے پہلے بنتے بگڑتے سمی کرنوں کی ہوگی آج کا بھارت جس دشاں میں سوچتا ہے آج اسی دشاں میں ایک سار تھک بحث کی کوشش ہوگی ستہ کا بے شک نہ ہو راجنیتی کا چرتر ہی بدلاو ہوتا ہے جس میں دو اور دو کا جوڑ ہمیشہ چار نہیں ہوتا ہے آج دن بھار اس منچ پر پکش اور وپکش کے تمام بڑے چہرے آپ کے سامنے ہوں گے جو بتائیں گے کہ دو ہزار چوبیس کے اس نئے بھارت میں ان کی گیارنٹی کیا ہے لیکن منچ پر اپنے مہمانوں سے پہلے ایک گیارنٹی ٹی وی نائن بھی اپنے درشکوں کو دینا چاہتا ہے گیارنٹی یہ ہے کہ آج اس منچ سے ایک نشپکش نربیق اور نشکرش پور سمباد کیا جائے گا تو چلیے ٹی وی نائن بھارت ورش ستہ سمیلن میں سمباد کے سلسلے کو شروع کرنے کی اور چار ایک گھوشنا کے لیے میں منچ پر بلاتا ہوں ٹی وی نائن بھارت ورش کے مینجنگ ایڈیٹر شریف پاریتوش عطربیدی جی کو سواغت ہے آپ کا شکریہ نشان اس ہال میں موجود سبھی مہمانوں کو میرا نمشکار ٹی وی نائن نیٹ ورک کے درشکوں کا آبھار اور بہت بہت سواگت دو دنوں کے سفر کے بعد آج ٹی وی نائن What India Thinks Today سمیٹ کا تیسرا دن ہے آج ٹی وی نائن بھارت ورش ستہ سمیلن ہے مجھے پوری امید ہے کہ پچھلے دو دنوں کی طرح آج کا دن بھی اعتحاسک ہوگا ٹی وی نائن نیٹ ورک کے اس منچ سے آج دیش کے رکشہ منتری سیداجنات سنگھ جی اپنی بات رکھیں گے تو گرہ منتری عمید شاہ جی بھی موجود ہوں گے کانگریس عدیقش ملک آرجون خرگے جی کو بھی آپ سن سکیں گے کیابینٹ منتری دھرمیندر پردھان اور بھوپیندر یادو جی آج ستہ سمیلن میں شامل ہوں گے ڈلی کے مکھے منتری اروند کے جریوال جی کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مکھے منتری بھگونت مان اور دکشن بھارت سے اتر تک اپنی بات بلندی سے کہنے والے اسدودین نویسی کو بھی آپ اس منچ سے سن پائیں گے مہمانوں کی یہ سوچی کافی لمبی اور دلچسپ ہے ٹی وی نائن وٹ انڈیا تھنگس ٹوڈے سمیٹ صرف ایک نام نہیں ہے یہ ایک تھوڑ پروسس ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے بھارت کو ایک وزن ملتا ہے دیش کیسے آگے بڑھے کس وشے پر زیادہ زور دیں کہاں ادھک فوکس کریں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے انہی سب وشوں پر چرچہ کرنے والا منچ ہے ٹی وی نائن ڈبلو آئی ٹی ٹی سمیٹ جس میں کل پردھان منتری نارندر موڈی بھی شامل ہوئے اور اس منچ کو گوروان وید کیا پردھان منتری نارندر موڈی نے بتایا کہ بیتے دس ورشوں میں ان کی سرکار نے کیسے کام کیا کس سکیل پر کام کیا پردھان منتری جی نے یہ بھی بتایا کہ دس سال پہلے بھارت کہاں تھا آج کہاں ہے اور آنے والے دنوں میں کہاں ہوگا بیتے دو دنوں میں اس منچ کے ذریعے کھیل سے لے کر سنما تک آرثک جگت سے لے کر راجنیتک شیطر کے دگج اپنی بات کہہ چکے ہیں اس منچ سے سب نے بھارت کو لے کر ایک پوزیٹیو میسج دیا ہے آج تیسرا دن بھی بہت روچک ہونے والا ہے جیسا میں نے بتایا آج ستہ سممیلن ہے ڈیڑھ دو مہینے میں لوگ سبح چناؤں ہونے والے ہیں کشمیر سے کیرل تک گجرات سے عروناشل تک پورا دیش جاننا چاہتا ہے What India thinks today دیش جاننا چاہتا ہے کہ آنے والے سالوں میں کس پولیٹیکل پارٹی کا کیا وزن ہے اس لئے آج دن بھر اس منچ سے انہی سوالوں پر چرچہ ہوگی ستہ پکش اور وپکش دونوں سے سیدھے سوال ہوں گے کہ ان کے مددے کیا ہیں رننیتیا کیا ہیں درشتکون کیا ہے ویواد کیوں ہے اور دو ہزار چوبیس میں جنتہ انہیں کیوں چنے تو آئیے TV9 What India thinks today کے TV9 بھارت ورش ستہ سمیلن میں شامل ہوئیے اور راجنیتاؤں سے جانیے سنیے What they think today What India thinks today سمیٹ کا تیسرا اور پاور پاک دن TV9 بھارت ورش ستہ سمیلن جس کے لئے ہم منچ پر پہلا نیوتا ایک ایسے راجنیتا کو دینے والے ہیں جو دیش کی سرکشہ میں پہلی پنگتی میں کھڑے ہو کر اپنا کرتو نبھا رہے ہیں بلکل سمیرہ ایک ایسے راجنیتا جو لگ بگ آدھی شتابدی سے سیاست کی دنیا میں ویسے تو انہیں پرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں منچ پر آمنتریت کرنے سے پہلے ان کے راجنیتک جیون کی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں راجنیت سنگھ کا سیاسی سفر بتاتا ہے کہ کسان کا بیٹا دیش کا کرشی منتری بند سکتا ہے فیزکس کا پروفیسر راجے کا مکھے منتری بند سکتا ہے اور ایک عام کارے کرتا پارٹی کا راشتری ادھیاکش بھی بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی سیننے شکتیوں میں سے ایک ہے راجنیت سنگھ اس کے سینہ پتی کی بھومی کامے ہیں ایسے وقت میں جب دنیا کے کئی دیش یدھے کے میدان میں ہیں راجنیت سنگھ بطا اور رکشا منتری دیش کا بھروسہ بن کر کھڑے ہیں بی جے پی کے سب سے سینئر نیتاؤں میں سے ایک راجنیت سنگھ راجنیتی میں پانچ دشک سے لمبا سمیں تیہ کر چکے ہیں یو پی سرکار میں منتری بنے اتر پردیش کے مکھے منتری بنے اٹل سرکار میں کیندری منتری بنے اور دو بار بی جے پی کے راشتری ادھیاکش بھی دو ہزار تیرہ میں راجنیت سنگھ کی ادھیاکشتہ میں نریندر موڈی کو بی جے پی کی طرف سے پردھان منتری بد کا چہرہ بنایا بیا اور دو ہزار چودہ میں راجنیت سنگھ کے کاریکال میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش میں پہلی بار پونڈ بہومت کی سرکار بنائی بھارتی راجنیتے میں راجنیتے میں راجنیت سنگھ کی پہچان ایک بہترین وقتہ پریپکو اور منجھے ہوئے راجنیتہ کی ہے اور زور کے ساتھ اور زوردار تالیوں کے ساتھ سواغت کیجئے دیش کے سب سے انبھاوی نیتاؤں میں سیکھ دیش کے رکشہ منتری راجنیت سنگھ جی کا میں گزارش کروں گی ٹیوی نائن بھارت ورش کے مانیجنگ ایڈیٹر پارتوش چطورویدی سے بھی کہ وہ راجنیت جی کے ساتھ منچ پر آئیں اور ٹیوی نائن کی اور سے ان کا سممان کریں ایک بار زوردار تالیہ ہو جائے راجنیت سنگھ جی کے لیے تالیہ رکنی نہیں چاہیے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ پارتوشی تو راجنیت سنگھ جی کے ساتھ سوال جواب کے لیے میں منچ پر آمنتری کرنا چاہوں گا میرے سیوگی نشان چطورویدی کو نشان ایک بار تالیہ ہو جائیں سیشن شروع ہونے والا ہے میں چاہوں گا ایک بار ہمارے سیشن کی شروعات ہے بہت زوردار تالیوں سے راجنیت جی کا سواگت کرتے ہیں کیونکہ ابھی دیش واقعی میں بڑے مضبوط بڑے مضبوط حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں رکشا کی اگر بات کی جائے تو سب سے مہتپون ہے راجنیت جی آپ کو ایک بہت سرل سومیر اور ملنسار نیتاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ رکشا منتری بنے ہیں آپ اینگری ینگ مین بن گئے ہیں چین اور پاکستان پر جم کر دھارتے ہیں اور ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں مجھے اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ میں بہت سرل سہج اور میں شومی ہوں ویسے جتنا آپ مجھے سرل سہج اور سومیر مانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں ادھیک ہمارے پردان منتری موڈی جی سرل سہج اور سومیر اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماج کی انتیم شیڑھی پر بیٹھے گئے ویقت جو کی یادو لگانے کا کام کرتا ہے جس کی بھومی کا سویپر کی ہے اس کا پاؤں پکھارنے کا کام مجھے کوئی کرتا ہے تو بھارت کا پردان منتری سری نرندر موڈی کرتے ہیں گریب پریباروں کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں ان کا کیسا سہج سومیر اور سرل بھی اوہار رہتا ہے اسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اہنکار مکت مک پردان منتری لیکن میں اتناف سرل ہوں سہج ہوں سوم میں ہوں اس کی جانکاری پہلی بار مجھے ہوئی ہے لیکن پرماتمہ کی یہ کرپاہ ضرور ہے میرے اوپر کی مند میں جلدی اہنکار پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری مانیتہ ہے جس ویقتی کے اندر آنکار پیدا ہوتا ہے سوابھاوی کروز سے اس کا قدر اپنے آپ چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کسی نمبر کے پہلے کوئی پوائنٹ لگا دیجئے تو اس پوائنٹ کی ویلو کم ہو جاتی ہے جیسے ون کے پہلے پوائنٹ لگائیے تو اس کی ویلو ون نہیں رہ جاتی ہے ون بائی ٹین ہو جاتی ہے ویسے ہی جس ویقتی کے اندر آنکار ہوگا اس کا قدر بھلے ہی اس کی نظروں میں بڑا ہو تیکن سماج کی نظروں میں کبھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے یعنی آپ نے کہا کہ میں سرل سہش سو میں ہوں اس کا مطلب کہ اس شرکی میرے اوپر بھی قرپہ ہے یعنی ہوں تو میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں ہوں کیونکہ آپ نے گارنٹی شبت کا ذکر کیا ہے تو میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا اس وقت دنیا میں بڑے کٹھن حالات ہیں ایک طرف یکرین میں دو سال ہو چکے ہیں یود چل رہا ہے میڈلیس میں تناف بہت زیادہ بڑا ہوا ہے آفریکن کنٹریز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ تناف ہے وہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے سیویل بار کے حالات ہیں دیش کی سرکشہ کی گیرنٹی دینا اور لینا اس دیش کی سرکشہ کی گیرنٹی اس دور میں کتنی بڑی چنوٹی ہے آپ کے لئے میں ایسے کوئی بڑی چنوٹی نہیں مانتا ہوں یا میں مانتا ہوں کہ وش وش سمجھ سنکٹ کے دور سے گوجر رہا ہے روس اور یکرین کا یود اور ساتھی ساتھ اسرائیل اور حماس کا جو یود چل رہا ہے لیکن جو بھی اس سمجھ یود چل رہا ہے اس میں اس کو شاند کرنے میں بھی ہے کہ کوئی پرباوی بھومی کا دنیا کا کوئی دیش نبھا سکتا ہے کہ کیول بھارت نبھا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے اوسر آئے جتنے اسے شد کر دیا ہے کہ ہمارے پردھان منتری مودی جی کی مانتا لگ بھگ دنیا کے سبھی رائنیتاؤں میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سمجھ روس اور یکرین کا وار پرارمب ہوا تھا اسی سمجھ جب ہمارے بھارت کے رہنے والے بہت سارے بچے جو کی میڈیکل انجنرنگ کی سکشہ پرابت کر رہے تھے تو ان کے گورجنس نے یہاں پر مانگ کرنی شروع کر دی کہ چاہے جائشے بھی ہو آپ مارے بچوں کو یکرین سے باہر نکالیے دنیا کا کوئی بھی راستہ دیکش اس کام کو پٹ روس کے راستپٹی مشٹر پوتین سے بات کی یکرین کے راستپٹی مشٹر جللسکی سے بات کی اور ساتھی ساتھ امریکہ کیونکہ بگ پاور میزر پاور اس ورل کا ہے اور اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی بھومکار رہی ہے تو اس راستپٹی مشٹر بائیڈن سے بھی بات کی ساڑھے چار پانچ گھنٹے کے لیے روس یکرین وار رک گیا اور بڑی سنکھیا میں ہمارے بھارت کے رہنے والے شاتر جو یکرین میں تھے وہ لوٹ کر بھارت آ گئے تو اس کام کو وہی دیش کر سکتا ہے وہی نیتہ کر سکتا ہے جس کے پرتی لوگوں کا بشواس ہو بھروسہ ہو سممان ہو تو میں اسے بتا ہوں کہ وشو میں سانتی استھاپنا کی بھی جب آب اشکتہ پڑے گی تو اس میں مہتہ پون بھومی کہا اس میں وشو میں دنیا کا کوئی دیش نبھا سکتا ہے تو وکیول بھارت نبھا سکتا ہے ہم بات اگر پیوکی کی کریں تو وہاں پر آئے دن پاکستان کے خلاف وہاں کے لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں آئے دن لیکن پاکستان ہمارا پڑوشی ریس ہے بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ہماری پڑوشی ریس ہیں ان میں شانتی ہو سمردی رہے لوگ آمن چین کے ساتھ رہے ہیں ہماری سوچ تو یہی رہتی ہے لیکن جو آپ نے کہا یہ سچ کہا کہ پاکستان میں ایسی ایسی نہیں ہے آتنگوات کا بول والا ہے اور آئے دن کہیں کہیں کوئی بڑے زن آنندولن پاکستان میں ہوتے ہی رہتے ہیں اور لیکن پاکستان کی جنتہ کوئی بہت میں لوگ کبھی کبھی پاکستان کی جنتہ کے بارے میں ٹپڑی کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کی جنتہ کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کرتا میں ان کو دوسی قرار نہیں کرتا لیکن حکمران کی کیول ہم ستتہ میں بنے رہے ہیں اس کے لئے کچھ ایسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں جس کے پیڑام صورت بھارت کے ساتھ رشتے خراب ہوتے ہیں اب ہم ستتہ میں بنے رہے ہیں ستتہ میں آنے کے لئے ہم ستتہ میں آئیں اس کے لئے آتنگ وادیوں کا شہیوگ پرابت کرنا جب تک یہ سب ساری پربیت رہے گی اور آتنگ وادیوں کو سلکشن دیتے رہیں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے رسطے اچھے نہیں ہو سکتے اور کھل کر یہ پاکستان بولے اور بولے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرے کہ آتنگ وادی وارداتوں کو روکیں گے آتنگ وادی ٹھکانے ہم نہیں چلنے لیں گے ان کے پرشکشن کے اندر نہیں چلنے لیں گے تو اس کے بعد کبھی بھارت اور پاکستان کے بیچ اس سامان نے ہونے پر باتشت ہو سکتی ہے کیونکہ بار آدھنی اٹل ویہاری بار پی جی برابر کہا کرتے تے یہ جیون کی سچائی ہے سمات جیون کی اور منوش جیون کی دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے اس لئے برابر پڑوسیوں کے ساتھ رشتے اچھے بنا کر رکھنی شاہی ہے راجنہ جی پچھلے دس سالوں میں آپ دو بڑی بھومی گاؤں میں رہے رکھن منتری اور گرہ منتری جب آپ گرہ منتری تھے تو نقسل باد پر 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 اب آپ رکھن منتری ہیں کشمیر میں آپ رویشن آل آؤٹ ہوا اور آتنگ باد کا کافی حد تک صفایہ ہو چکا ہے لیکن ان دونوں وشو پر بھومکہ نبھا رہے ہیں میں ان کو بدھائی دینا شاہتا ہوں نقسل باد کو بھی نینترد کرنے میں اور آتنگ باد پر کابو پانے میں بھی اور ان کی جو اس تمہ کی بھومکہ ہے اس کی میں پور بگر منتری ہونے کے ناتے اس کی میں سرحانہ کرتا ہوں کہ اس لئے سرحانہ نہیں کرتا کہ میں پارٹی کا ہوں میں ان کا سینئر ہوں اس قرآن سرحانہ کرتا ہوں یہ سچائی ہے ہاں پریت میں نے بھی کیا تھا اور کافی حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی بھی تھی لیکن آگے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن برطمان گریہ منتری کو امید جی کو اس میں کافی اچھی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں دو امت نہیں ہے میں ان کی سرحانہ کرتا ہوں اور آتنگباد کے اوپر آتنگباد تو آپ دیکھ رہے ہیں کاسمیر کی حالت اس سمی کیا ہے کاسمیر میں اس سمی آمن آمان کی حالت ہیں آمن چین اور اور کاسمیری لوگ بولنا ہیں یا میں نہیں بولنا ہوں وہ لوگ سم محسوس ہو رہے ہیں اب کاسمیر بھی پرگت کے راستے پر آگے بڑھ چلا ہے اور آپ دیکھئے پریعتکوں کی شنگیا بھی نرنتر کاسمیر ویلی میں بڑھتی جا رہی ہے لگاتار اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاسمیر پہلے والا کاسمیر اب لگنے لگا ہے ٹھیک ہے رہے آپ جن سڑکوں پر پتھر ہوتے تھے سچ کرکٹ کھیلا کر رہے لیکن اپنی گورنمنٹ کی اپروش اس کے بارے میں بتلا شاہوں گا کہ آتنکو بات ہم لوگ کسی بھی صورت میں برداز نہیں کریں گے اس کے خلاف پرارمد سے ہی کٹھوڑ کٹھوڑ کاروائی کی جا سکتی ہم لوگ نے کیا ہے اور آگے بھی کریں گے آپ نے دیکھا ضرورت پڑی تھے ہم لوگوں نے سٹرائک کی ضرورت پڑی تھے ہم لوگوں نے سرجکل سٹرائک کی لیکن تکلیف اس سمی ہوتی ہمارے پولیٹکل اپوننٹ ہمارے سینہ کے شور اور پراغ پر 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 چند لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایر سٹرائک کی سرجکل سٹرائک کی کی سرٹیفی کی دیجی پرمان دکھائی ہے اس سے پڑی بھی دمبنا اور دوسری کیا ہو سکتی ہے میں سے سنسد میں کھڑو ہو کر سرمت اندرہ گاندی کی سرح نہ کی درگا گھ پکا رہا تھا سرمت اندرہ گاندی کو ہیل ڈیمارکریشی میں پولیٹک سونی شاہی ہے بیلوز کی پولیٹک سونی شاہی ہے ملیوں کی پولیٹک سونی شاہی ہے ویروض کے لیے ویروض کی پولیٹکس میں وہ ویلیوز کمپرومائز ہوتے جا رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے آپ کو نہیں نہیں دھرے دھرے وہ ان ویلیوز کے پرتی پرتی بددتا لوگوں کی کچھ بڑی ہے میں یہ مانتا ہوں لیکن پرماتما جو ہمارے پولیٹک اپننٹ ہیں ان کو بھی سد بودھی یہ میں انسے پرارتنا کرتا ہوں اب میں آپ کے بھاب کے بارے میں بات کروں گا رکشا منتری جی پسلے دس سالوں میں ایسا کیا ہوا جو یو پی کے تینیور کے دوران نہیں ہوا دیکھیں جو ہمارے ڈیفنس ایک پلیٹفارم ہیں جیسے ٹینک گولے بارود امینیشن یا سپ تارے مسائل پڑا ہر چی ہم دنیا کے دوسرے دیسوں سے امپورٹ کرتے اور اس سمیع سب سے بڑی امپورٹر کنٹری کوئی تھی اس ماملے میں لیکن آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی بھارت ان نو عرصوں کے اندر ہی دنیا کی ٹاپ ٹوئنٹی فائی ایک سپورٹر جب میں نے ڈیفنس میریسٹر کی روپ میں زمیداری سمالی تھی تو اس کے پہلے ہمارے پردھان منتری جی نے ڈیفنس کے معاملے میں آتمن نربھر بھارت کو ہونا شاہی اس اپروچ کے ساتھ انہوں نے کام کرانا پرارم کیا تھا اور اس کا پرنام اب دیکھنے لگا ہے اس نائن ہنڈڈ تھا ایلیون ہنڈڈ اپروکسمنٹل یہی اماؤن تھا آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہم 20,000 کروڑ سے زیادہ کا ایک سوڑ کر چکے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جلدی ہم 50,000 کروڑ تک کا ہم ایک سوڑ کریں گے ابھی آپ نے ذکر کیا سجھ کل سٹرائک کا کانگریس کا آروپ ہے بار بار کی سجھ سٹرائک ان کے زمانے میں بھی ہوتی تھی لیکن وہ پرچار نہیں کرتے تھی یہاں پر 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 زیادہ ہوتا ہے میں جس مت ا ہوں کہ اپنی کمجوری کو چھپانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی کنٹری کسی دوسری کنٹری کے اوپر کوئی اٹیک کرے کچھ بھی چھوٹی موٹی بھی حرکت کرتے ساری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے اور بھارت اتنا بڑا کام کر رہا ہے سرگی سٹائک اور ایر سٹائک کر رہا ہے دنیا کو کیوں نہیں معلوم ہوگا اور پاکستان سویم یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ہمارے اوپر جل میں ڈھا رہا ہے اس کے بعد بھین کو سرٹیفکیٹ چاہیئے میں سمجھتا ہوں کی سوست لوگ تانتری کے بیوستہ میں اس طریقے سے سینا کے شور اور پراکرم پر سوالی آنیشان نہیں کھڑی کیے جانے شاہیئے ایک اور چیز آپ کہتے ہیں دیش میں سرکشا کا ماحول ہے راحل گاندھی وہ کہتے ہیں جگے جگے جا کر کہ دیش میں بھائے کا واتاورن ہے ڈرو مت لوگ وہ کہتے ہیں ڈرو مت کیونکی لوگ ڈرے ہوئے ہیں میں اور کبھی بھارتوازیوں کو ڈرانی کی ہماری سرکار نے کوشش نہیں کیے اور ہم تو سچائی ہے کہ ہمارے پڑوسی ڈیش ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اچھے ریشتے بنا کر رکھنا چاہتے کسی ڈیش کو ڈرانی کی بھی کوشش نہیں کرتے ایک مثال بتلا دیں جہاں پر کی ہماری گورنمنٹ لوگوں کو ڈرانی کی کوشش کی ہوگی اب یہاں پوری طرح سے بے بنیاد ہے نراد ہے اب کیا آدھار ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس مدوں کا بھاؤ ہے کیونکہ وکاس اتنی تیجی اس کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے اس دیش میں موری جی کے نیترت میں بھارت ہی دنیا بھی اسے سوی کر رہی ہے اور دنیا میں کسی سری یدی کسی دیش کی ہے تو کیول اور کیول بھارت کی ہے لیکن ابھی آپ نے جو کہا تو کیا میں یہ سمجھ کی راہول ڈاندی خود ڈرے ہوئے ہیں ابھی آپ نے جو کہا کیا میں یہ سمجھ کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں کیوں ڈرے ہیں یہ بات اب انہی سے پوچھئے نہیں لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں یاترہ پہ نہیں پتہ نہیں ان کی نظروں میں بھارت کہا ٹوٹ گیا ہے کہ بھارت کو جوڑ دے گئے میں تو سمجھ نہیں پائے اور آپ لوگ بھی انٹیلیکشوال ہیں میں آپ لوگوں سے جان نہ شاہوں گا کہ میرا جان بردن کری ہے کہ بھارت کئی ٹوٹا ہوا ہے کیوں جوڑنے کے لئے نکلے ہیں کس کو جوڑنے کے لئے نکلے ہیں کیا ہم لوگوں نے سمجھ کو باتنے کی کوشش کی ہے کیا ہم لوگوں نے کسی اسٹیٹ کے ساتھ کسی پرکار کا ڈسکرمیشن کسی پرکار کا کوئی بید بھاو کیا ہے پہلے یہی کے اندر سرکاریں راجیوں کو 31 32 پرسنٹ دیا کرتی تھی اسسسٹنس جو سنٹر گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہم 41 42 پرسنٹ دے رہے ہیں اور کیول BJP لیڈ گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے ہیں تب گورنمنٹ کو دے رہے ہیں کہیں پر کوئی ڈسکرمیشن نہیں ہے اور میں تو آپ سے بھی جان نہ شاہوں گا کہ میرا مجھے بتلای کہ کہ پر ہم لوگوں نے کس کو ڈرانے کی کوشیز کی کہا کس کے ساتھ کوئی ڈسکرمیشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ED بھیج دیتے ہیں ED بھیج دیتے ہیں جو غلط کرے گا تو ED کا اپنا کام ہے یہ سب جو ارگنم ارگنیزیشن ہیں اپنا کام کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کرپسن کی فرشتہ شعر کے آروپ نہ لگے ہو اور ایک گورنمنٹ تو ایسی رہی ہے جس میں کی ان کے منتریوں کو فرشتہ شعر کے آروپوں کے کان جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے لیکن ساڑھے نو دس درسوں کا سمجھ گجر گیا کوئی بھی بھارت ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی جگتی رشتہ شعر کے معاملے میں ہماری سرکار کے دعوان پر کوئی کوششن مارک نہیں لگا پایا لیکن اب وہی اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نیتہ بی جی پی میں جا رہے ہیں اور بی جی پی ان کے لئے واشنگ مشین ہو جاتی ہے جو آرہے ہیں تو ہم کیا کریں جو آرہے ہیں وہ وہاں ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا ہے کسی کو آرہوپ مکت کر دیا ہوگا آپ آرہوپ مکت ہوگئے کس کو آرہوپ مکت کیا ایک چیز جو بار بار ابھی بھارت جوڑو نیا یاترہ جو چل رہی ہے جس کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں کہا گیا کہ اگنی ویر یوج نا جو ہے انہوں نے اس کا بڑا الگ طریقے سے ایک پرچار کر رہے ہیں کہ اس سے نقصان پہنچ رہا ہے یواؤں کو کیا ستیتی ہے یہ بطلہ یہ کیا آرمی میں یوتفلنس نہیں آنی شاہی ہے سینہ میں یوتفلنس نہیں آنی شاہی ہے سینہ میں یوتفلنس نالیں کے لیے زیادہ سے زیادہ یواؤں نوزوانوں کا پارٹیشپیشن ہو جو ضرورت پڑھنے پر بلکل سینے کا بٹن کھول کر بھارت کی شیماؤں کی رکشہ کر سکیں ان کا پرسنٹیج بڑھے اس بات کو دھیان میں رکھ کر اگنی ویر یوجنہ یا پرارم بکی گئی ہے اب اس میں انیس سال بیس سال یکیس سال بائیس سال تیس سال کے نوزوان سیمہ پر جس پرکار کی بھومکہ نبھا سکتے ہیں سو بھیک ہے جو چالیس پہنٹالیس پچاس کی پچھپن کی عمر کا ہوگا ویسی بھومکہ نہیں نبھا پائے گا ہمیں نہیں کہتا ہوں کی کوئی نہیں نبھا پائے گا بہت نبھاتے ہی ہیں ہمارے سینہ کے جوان لیکن زیادہ سرم کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ جن کے اندر یوکھیں اٹھانے کا ایک بھاؤ ہوتا ہے یعنی نوزوانوں کے اندر اپیکشہ کرے زیادہ ہوتا ہے تو یہ یوتفولنس آرمی کے اندر لانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ اگنویر اجنہ پنار بکی ہے اور آپ نے دیکھا ہوا یعنی چار سال کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو کئی نے کئی جاب دیا جائے ان کے لئے تر تر کئی بیواغوں میں لگ بھارت سرکار کے سبھی بیواغوں میں ریجرویشن گوار کی بیوست تھا ان کے لئے کر دی ایسا نہیں کو جا کر سیدھے گھر پر بیڑھ جائیں گے کچھ سرٹین اماؤنٹ بھی ان کو دے رہے ہیں تاک کچھ بیجنس کرنا چاہ ہے بیاپار کرنا چاہ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ان کو ان بھی بہت ساری جو فیسلٹی پروائیڈ کی سکتی ہیں وہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اب ہے ایک 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 پر اگے یہاں پر آگے کچھ ایمپرویمنٹ کی ضرورت پڑے گی کچھ ادھار لانے ضرورت پڑے گی وہ کریں گے ابھی ہم نے سنا اور کئی بار دیکھا بھی ہے کہ جو بھی ملک بھارت کی طرف دیکھے گا اس کو محتور جواب دیا جائے ہم نے ڈوکلام بھی دیکھا پولواما بھی دیکھا لیکن ویدیش نیتی اور رکشا نیتی ایک دوسرے کے پورک ہوتی ہے کیا ویدیش ویدیشوں میں انٹرنیشنالی بھارت نے نیتی ایک دم سپشت کر دی ہے کیا ویدیشوں میں انٹرنیشنالی بھارت نے پوری نیتی سپشت کر دی ہے کہ ہم بلکل بھی ٹولرےٹ نہیں کریں گے یہ بلکل سپشت ہے اس میں کہیں دو بت نہیں ہے ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن ہم کوئی چھیڑے گا تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں اس سنکلب کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور آپ سویم بھی یہ دیکھیں گے دنیا کا اکیلا دیش کی عبارت ہے جو آج تک نہ تو دنیا کے کسی دیش پر کبھی کوئی آکرمن کیا ہے اور نہ تو دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ یمین پر کبھی بھارت نے قبضہ کیا ہے دنیا کے کئی دیش وں کے ہسٹری میں آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کی دوسرے دیش پر آکرمن کیا ہوگا دنیا دوسرے جیس کی شمین قبضہ کی ہوگی لیکن بھارت کے بارے میں دنیا میں کوئی نہیں کہ سکتا چین سے کمانڈر لیول کی قریب آپ کی بیس اکیس راؤن کی بیٹھ چکی ہے چیزیں کہا تک آگے بڑی ہیں وہ جو ایک پرٹلر ایریا کو لے کر تناو ہے وہ جنتہ کا بیشہ نہیں ہے اب میں سارجل روح سے ان چیزوں کو نہیں سمیت بتلا سکتا کیونکہ باتشیر کا دور سمیت چل رہا ہے لیکن اتنا مانیے کہ یک کر بات نہیں ہو رہی اتنا ہی کہوں گا اور میں اپنے پردھان منتری کی نیتر تمہیں اور جیسا ان کا وہ ہے میں دیش کا رکش ہونے کا نیتر میں وشواث کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیش کا مستق کسی بھی صورت میں ہم لوگ یک نہیں دیں گے دیکھ کیوں نہیں بات سپل ہو پا رہی ہے لیکن بات تو چل رہی ہے وا میں نہیں پردام نکل پا رہے لیکن کرنے کے لئے تبی ہم بات کر رہے ہم کم جو رہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھگ رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے ہم بات کر رہے وہ بات کرنا چاہتے اب سو ملی یہ کچھ ہے وہ کیا ہے یہ نہیں بتاؤ گا ٹھیک میں ایک ریفرنس پوائنٹ یہاں پر آپ سے لینا جاؤں گا پھر سے ایک بار ان کا ذکر کر رہا را راہل گاندی نے کہا کہ جب کہوں گا کہ اپنی دیش کی شینا کی شور اپنا کرم پر سندے ور نہ کریں یہ میں ان سے بنبرا کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو یوی بتلا دینا شاہتا ہوں کہ آسوست رہے کہ دیش کا مستق کسی بھی صورت میں جھوکنے نہیں دیں گے راج جی ایک بہت چیز جو ہم دیکھ رہے وہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے سیما ورطی علاقوں میں construction ہو رہا ہے کیا سندے بھارت دے رہا ہے سندے اب جا کر ہمارے بھی سیما ورطی شتروں کو دیکھ آئیے پہلے ہم لوگ سیما کے نجدیک رہنے والے گاؤں کو دیش کا انتم گاؤں مانتے تھے ہمارے وائیورنٹ بھی لے جائیں ان کو ہم نے انتم گاؤں اب نہیں مانا ہے بلکہ بھارت کا پہلا گاؤں سیما کے گاؤں کو ہم لوگوں نے مانا ہے اب یہاں پر میں بولوں گا تو چائنا میں بھی چھپ جائے گا لیکن اب یہ مان کے چلیے کہ اب سیما پر ہماری سیٹی کافی مجبوط ہوئی ہے پہلے سے انفراشنکچر کے معاملے میں اتنا میں کہہ سکتا ہوں پہلے کے کمپرجن بہت مجبوط ہوئی ہے آپ اٹھا کر آنکڑے دیکھ لیجے اب اس میں میرے پاس آنکڑے نہیں ہیں تو میں آپ کو آنکڑے بتلا دیتا لیکن بہت مجبوط ہوئی ہے لیکن آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے بہت ساری پشا ساتر اسی سو پریو جنا ہر دو تی تین مہینے میں لوکار پن کرنے کے لئے جاتا ہوں سیلا نیاز کرنے کے لئے نہیں لوکار پن کرنے کے لئے جاتا ہوں تو میں کہاں بن رہی ہیں کہیں کہیں بن رہی ہیں ہاں انہوں نے پہلے سے اپنا کام کیا ہے اس میں کہیں دو رہے نہیں پہلے سے اب کوئی اپنی بھون پر کوئی کنسٹرسن کرتا ہے تو اسے کوئی روکی گا ہم کر رہا ہیں تو کوئی روک رہا ہے لیکن بھگوان نہ کرے اگر کبھی ضرورت پڑے لیکن خوک موبیلیزیشن کے بھالت اب تیار ہے ایک دم ایک سٹریم تو دی لاز پوائنٹ اشور نہ کرے کہ کوئی ایسی نوبت آئے لیکن میں کہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی سینہ کو ہی کر رکھا ہمارے کسی آرمی چیف سے پوچھے گا لوگوں نے کہ سانتی ہے کوئی خاص بات کوئی ایسی نہیں ہے میں نے کہ سانتی کال میں بھی کسی بھی سواوی مانی دیش کی سینہ کو برابر تیار رہنا چاہی اپنی رکھشا کے لیے کسی پر آکرمن کرنے کے لیے اپنی سرکشا کے لیے تیار رہنا چاہی تو ہر سمہ وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے پہلا پیوکے اور دوسرا داؤ دبراہیم پہلا پیوکے اور دوسرا داؤ دبراہیم کیا کہیں گے پیوکے چندہ مت کریے پیوکے کے لوگ خود ہی ڈیوانڈ کریں کہ ہم کو بھارت مرج کر دیا جائے مجھے لگتا ہے اور آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ لگ ڈیڑھ سال پہلے آرمی ڈے پر کاسمیر ویلی میں جب میرا کارکم تھا آرمی کے جوانوں کے بیچ اس سمیح ہی میں نے ان کو سممودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاک اکپائید کاسمیر کے لوگ سویم وہاں سے ڈیمان کریں گے ہم کو بھارت میں مرج ہو نا ہے کئی ایسے پردرسان وہاں پر ہوئے بھی ہیں خود ہی پیوکے کے لوگ ڈیمان کر رہے ہیں ہم کو بھارت مرج کر دی آج دو ہزار چوبیس میں رانہ سنگ جی کی بھا 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 دو ہزار چوبیس میں ابھی کی بھا 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 بھی 370 کیونکہ بھی 370 سم آپ کی آئیم لوگ نے کاسمیر کھا اور ڈی ڈی 400 کے پار بھا 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 سامانت غلط نہیں ہوتی ہماری بھا شوانی جی تو اب جانتے ہوں کہ اب تک نہیں ہوئی ہے تھرڈ ٹر میں موڈی جا رہے ہیں فور ٹر میں بھی موڈی جا رہے ہیں جنتا کا ایسا گہرہ وشواص دنیا میں کسی دیس کے لیڈر پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جیسا کہ ہمارے بھارت کرونا کے دو سال کے گمبیر سنکٹ کے بھارت اپنی اکانومی کو سمحل لینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے بینکوں میں ہم دیکھتے تھے کی این پی پرائر ٹین پرسنٹ ٹیلیون پرسنٹ ٹیلیون پرسنٹ رہ رہ کرتا تھا اور آج ہمارا بینکوں کا این پی گھٹ کر پرسنٹ برابر بنی ہوئی ہے سیون پرسنٹ کو کراس بھی کر جاتی ہے کسی مہینے میں مور دن ایٹ پرسنٹ ہو جاتی ہے دنیا کے کسی دیش کی نہیں ہے اس ورل کی فاسٹس گروئنگ ایکانومی اس سمید دی کسی کی ہے تو ہمارے اور آپ کے دیش بھارت کی ہے دیش کو اب ہم چار ٹریلین کے اکانومی لگ بگ بن گئے ہیں 3.75 اس کے آسوات پہنچ گئے ہیں ٹریلین ڈالر کی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں مارگن اسٹین لے جیسی فائنینش فرمز ہائیلی ریپوٹیڈ فائنینش فرمز بھی اب یہ کہتی ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی سیبن آتے آتے بھارت کو دنیا کی ٹاپ تھری ایکانومی میں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتے وہ خود کہتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہائیلی ریپوٹیڈ جو فائنینش فرمز ہیں وہ کہتی ہیں دیکھ کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے ہم لوگ 2014 میں 11 میں اس تھان پر تھے اور اتنی جلدی ٹاپ 5 میں آگئے اور 27 سروع ہوتے ہوتے ٹاپ 3 میں آجائیں گے یہ ہے بھارت میں اس سومایے اپنی فیسکل ڈیپسیٹ کو کم کرنے کے لیے لوگ انویسمنٹ باہر سے کرا دی تھے مانگتے تھے اپنی فیسکل سومایے سب چیز انڈر کنٹرول ایک انڈیا گڑبندن کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ یا بی جی پی اتنی مضبوط ہے تو ہمارے دوست کیوں توڑ رہی ہے نتیش کمار آگئے جائن چودری آگئے اور ایسا لگتا ہے لائن بہت لمبی ہے کوئی ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو میں کیا اس کو اگر بلکل باہر کر دوں نہیں نہیں جاؤ جاؤ بی جی پی کا پریوار اچھا پریوار ہے اسی پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا ہم کو کھڑیڑ کے باہر کر دیں ہم نے کوئی یبرن تو کسی کو بلائے نہیں ہے ہمارے ساتھ آجاؤ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سچ دیش کو شکھر پر لے جا سکتا ہے تو ان کی بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ دیش کو شکھر پر لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا ہے کہ موڈی لیڈ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے اس لیے وہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ اٹل جی کے قریبی رہے قریبی تھے سی یوگی بھی تھے لگنوں سے اٹل جی کی ویراثت بھی سمال رہے ہیں اٹل جی کہتے تے جو تو تو ملی تو اسے چمٹے سے بھی نہیں چھون گا لیکن آج لگتا ہے کہ جو تو بگیر کام ہم رہے ہیں ہم تو کلیر مجارٹی ہے ہی کلیر مجارٹی ملے گی ہی اور کلیر مجارٹی ملے گی ہی دیش کو ہم ہی آگے لے جا سکتے ہیں یہ ویسواس جن سامان میں پیدا کرنے میں ہمیں کام یابی ملی ہے اس لئے لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو دیش لیکن ویپکش یہ آروپ لگاتا ہے کہ آپ کبھی گڑبندن توڑ دیتے ہیں کبھی ان کے دوستوں کو توڑ لیتے ہیں کبھی ان کی بنائی سرکار کی ویدھائی توڑ لیتے ہیں توڑتے وڑتے کسی جوڑتے ہیں لوگوں کو توڑتے نہیں ہم لوگوں کی کبھی پولیٹکس پہ بھی نگیٹی پیپروچ نہیں رہی ہے ہم سبھی لوگ پاسٹی پیپروچ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہم لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں ہم لوگوں کی تھنکنگ میں کبھی بھی نگیٹیوٹی نہیں رہی ہے لیکن دوسری طرف وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑا نگیٹیو مائنڈ سیٹ ہے راحل گاندی وہ بہت ناراض وہ کہتے ہیں کہ سنسد میں سرکار ان کے بھاشن سے ڈرتی ہے اس لئے مائنڈ کر دیتی ہے نہیں نہیں بولتے بولتے وہ خودی روک جاتے ہم کیا کریں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں اس بار بولنا پرار مکیا تو پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں مائنڈ مائنڈ تو کسی کی بند نہیں خودی بند ہو جاتے ہیں خودی بولنا بند کر دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن راج جی سنسد ستر میں ڈیڑھ سو سے زیادہ ویپکشی سانسد وں اس کو انشور کرنا دی کسی کی رسپانس بیلٹی کسی کی ہوتی ہے سپیکر اتو چیئر مائنڈ کی ہوتی یہ سوال انہی سے پوچھا جانا شاہی ہے ہم لوگ سپیکر چیئر مائنڈ پر 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 رام مندر کے مدی پر آتا 22 جنوری کی تاریخ تحاس کے پننوں میں درج ہو گئی ہے راجنات سنگھ جی کی تاریخ کی مائنے رکھتی ہے مجھے لگتا ہے کہ رام لالا کی پر 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 شاید رام لالا کے آشربات سے یہ سنشت ہو گیا ہے کہ آگے اب رام راج جانے کی پر سروعات ہو گئی ہے اب رام لالا اپنی اس باب بندر بن چکا ہے تو رام راج پر رام ہو رہے گا دیکھ گا ببکشی پارٹیوں نے نیوٹا ٹھکرا دیا ان کا یہ عاروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا معاملہ ایسا لگتا ہے جیسے راج نیتی کارکرم کچھ تھا نیمان تب ہی گیا تھا کانگریس کے سونیا جی کو بھی گیا تھا سارے بھکشی دل کے سارے جتنے بھی راشتی دیکھ سب کو آمن ترت کیا گیا تھا یہ کہنا کہ آمن ترت نہیں کیا گیا ہے لیکن لیکن یہ کہا گیا کہ جو 22 جنوری کو وہاں پر نہیں گیا وہ رام ویروضی ہے ساناتن ویروضی ہم لوگوں نے کبھی نہیں کہا کسی کو ایسا نہیں ہے مطلب ہم لوگ کسی کو ہم لوگوں نے کسی کی اوپر آروپ نہیں لگا کہ نہیں گیا وہ رام ویروضی ہے کسی راجوں میں تیاری ہے کیا کیندر بھی تیاری کر رہا ہے نہیں ابھی تو اتراخن راجی نے کیا ہے اب آگے کیا ہوگا کچھ کہنے سکتے لیکن اس میں بھی میں ساپ جاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ 1951 سے جو ہم جنسن کے روپے اپنی بھوم کیا نبار رہے تے تب سے سامان ناغر سنگیت آج فارم سیویل کوٹ ہم لاغو کریں گے یہ ہمارے الیکشن مینیسیسٹو کا یہ ایک مین جسے کہا جائے مکھ مددہ رہا ہے کئی مسلم دھرم گرو اور کئی مسلم نیتا عویسی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندو راشت بنانے کی اور پہل ہے ہندو راشت ہندو کوئی یاد ہی نہیں ہے کوئی پنث نہیں ہے کوئی مجھب نہیں ہے یہ جیون پدھت ہے ایک way of life ہے اور بھارت بیرانے والے جو لوگ ہیں majority unique ہے بھارت اسی way of life سے جیون پدھت سے آگے بڑھ رہا ہے اور میں سپشت کر دوں بھارتی جنت پارٹی جات پند تطوہ مجھب کی راجنیت کرنے والی پارٹی نہیں ہے یہ انصاف اور انسانیت justice اور humanity اس کی politics کرنے والی ہے راجنیت پارٹی جات پند مجھب کی ہم لوگ راجنیت نہیں کرتے سبھی اپنے دھرموں کا پالن کریں یہ ہم چاہتے ہیں لیکن دھرم کو لے کر کسی بھی پرکار کا مان موٹاؤ نہیں ہو نا شاید اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اوپر ہم لوگوں کوئی پرتی بندر تو لگایا نہیں اس پرکار کے جب کچھ مددے نہیں ملتے میں نے کہا رشتہ چار کا کوئی آروپ ہمارے اوپر لگا نہیں سکتے دس سال میں نہیں لگا پائے کیا کریں تو نان ایسو بنانے کی وہ کوشش کرتے راجنہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا آپ ہمارے سناؤگرل میں آئے زوردار تالیوں سے ایک بار پھر سے بہت شکریہ آپ کھا تینکیو بہی مات سناؤگرل